تو یہ ہمیں ایک کارپٹ لے کے آئے ہیں اوپر والے روم کے لیے اور ایک میٹ اور ایک ہم لائے ہیں میٹ چل کر بچھاتے ہیں تو یہ ہم کمرے کو تھوڑا سا بہتر کر رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ آرہے ہیں مویز ویسے تو خیر و کونسا میمان ہے گھر والی بات ہے لیکن پھر بھی ہم نے کہا چھوٹی چھوٹی چیزوں کو تھوڑا چینج کیا جائے یہ بلیک والا جو ہے نا یہ ویسے بھی واش کروانے والا ہے تو اس کو واش کروا لیں گے اور دوسرا والا جو ہم لائے ہیں وہ ہم بچھاتے ہیں یہ دیکھیں ابھی یہ وہ بلیک والا نکالتے ہیں اور ساتھ یہ جو میٹ آئیے بھی پرانا ہو گیا ہوگا ہے اس کو در کیچن کی سائیڈ پر کر دیتے ہیں اور اس کو بچھاتے ہیں اور پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں کمرے کے لوگ یہ بلیک والا جو کارپٹ ہے یہ دیکھیں کتنا ہیوی ہے یہ ایکچولی ہم نے گلگت سے مگوایا تھا ہاتھ کا بنا ہویا نا بڑا اچھا کارپٹ ہے اس کو ابھی واش کر کے پھر ہم اس کو کہیں پر بچھائیں گے اس کو اسے کر دیتے ہیں نا بڑا افطار کو ہم نے کریے ہیں نہیں وہ اسی طرح ہی اسے سب سے کم ہوتا ہے نا افطار کا یہاں کر کے اور یہ آئے گئے تھی بلکو چھیک ہے اور فردر پلان یہ ہے یہ اٹھا یہاں سے اٹھ جائے گا یہاں پر چھوٹا فریج آ جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے میں یہ چیسٹ آف ڈرور بھی نہیں لے آؤں گی کرٹنز ہوگی رہا چینج کی ہیں اور اب ہم لے کر آئے ہیں یہ کارپٹ کارپٹ یا اچھا جی کارپٹ یہ میں وہیں سے ہی لیا ہے وہ جو ایک ایف ٹین مرکز میں کافی اچھے اچھے کارپٹس ایک دفاں میں آپ کو دکھایا تھا ایک کورنر میں ڈسپلے پہ ہوتے ہیں بتایا تو اس نے مجھے یہ کافی مہنگا تھا لیکن دس گیارہ ہزار کا لیکن پھر وہ تھوڑی بارگیننی ہوگی مجھے بارگیننگ کرنے کا مڈا شوق ہے اور اند میں یہ ہم سیون تھاوزند کر لائے ہیں کارر آپ دیکھ لیں اور مجھے پھر کومنٹ باپس میں بتائیے گا کہ کیسا لگا مجھے تو بہت اچھا لگا ہے اٹسا براون کارر اور یہ جیسے وہ پیتھا سا نہیں ہوتا وہ والا براون کارر اور اس کی ایک لک بہت اچھی آرہی ہے اور یہ میرے پاس پہلے کبھی اس طرح کا کارپٹ ٹھائی نہیں تو اس لئے مجھے یہ دیکھتا ہی مجھے یہ سارے اور یہ سوفی کے ساتھ بھی جا رہا ہے زدہ تر جو اس طرح کے ہیں وہ محرون تھے نیوی بلو تھے اس طرح کے کلرز بہت دیکھے ہیں تو یہ والا ذرا تھوڑا ڈیفرنٹ کلر تھا تھوڑا سا یہ اسی ٹون میں ہے سارے اس کبرے کا اور ساتھ یہ میٹ بھی لے لیا تھا اور اس کے لئے مجھے یہاں پر آپ نگے باؤں سا آپ آ سکتے ہیں اور جیسے جیسے ہمیں یہ روم کو رینویٹ کرتے ہیں آپ کے ساتھ انٹچ رہیں گے ابھی میں جا رہی ہوں وک کرنے کے لئے اور مجیب کچھ کچھ کومنٹس ضرور پڑھنے چاہیے کیونکہ ہماری ویورز ہیں اور ہماری فیملی ہے یہ ہم سے بہت پیار کرتے ہیں تو ہمیں کومنٹس پڑھتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ہم آپس میں باتشیت کر رہے ہیں تو تھوڑا سے وہ پڑھیں گے اور تھوڑا سے کھانا کھانے کہاں جا رہے ہیں کیونکہ رانجی وگرہ تو ابھی دکھ آئے نہیں ہیں وہ آپ کے ساتھ ڈسکس ہوگا تو کہیں پر بھی نہیں جانا ہمارے ساتھ رہنا اس ٹریک کے آٹھ چکر اگر میں لگا لوں تو وہ فور پائنٹ فائف کلومیٹرز ہو جاتا ہے بڑا پیارا موسم تھا خاص طور پر سنڈے وگرہ جب جم کا پلان نہ ہو تو پھر میں اس ٹریک پہ آ جاتی ہوں تھرٹی فائیو منٹس میں میرے کمپلیٹ ہو جاتے ہیں واک کرنے کا بیس طریقہ یہ ہے کہ ایک برسک واک ہونی چاہیے جوتے آپ کے کمفرٹیبل پریفرابلی فلیٹ شوز ہونے چاہیے ٹریک بھی فلیٹ ہونا چاہیے جس میں کھڑے بغیرہ نہ ہوں تاکہ آپ کے گھٹنے اور کمر اس میں انجریز نہ ہوں and it should be a brisk واک جس میں کہ آپ کی ریسپیریشن تیز ہو اور آپ کی دل کی دھڑکن تیز ہو اور آپ کو پسینہ آئے اور اتنی تیز واک کریں کہ اگلے دن تک آپ کے جسم میں درد ہو تو اس کا مطلب پھر یہ ہوگا کہ آپ نے واک کو جسٹیفائی کیا ہے تو کومنٹس میں پڑھ رہی ہوں اور میں سوچ رہی ہوں کہ میں نہ کسی ایک ولوگ کے کومنٹس پڑھ لیا کروں اس طرح سے یہ ہوگا کہ وہ اس ولوگ میں کیا ہو رہا ہے اس کے ریفرنس سے ہی کومنٹس آرہے ہوتے ہیں تو اس سے پچھلے جو تھے ایک تو مائی نیو کروکری اینڈ ڈروسری والا تھا پھر رانی کے سوٹ والے دو تھے اٹھا ڈینر تھا بیسٹ ایٹنگ پلیس ان اسلام آباد وینیز مویز کمیگ کون سے والا مجیب چوئے ساپ کی ہونی چاہیے یہی والا کر لو رانی کے لیے ونٹر ڈریسز والا کر لیتے ہیں ٹھیک ہے وہ نکالتے ہیں اس کے کومنٹس پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا پایا زیادہ ہے یا کھویا زیادہ ہے پتہ لگ جائے گا تو یہ کومنٹس میں پڑھوں گے اور اس کے بعد پھر ہم جا کر کھائیں گے کھانا کیونکہ بھوک بہت لگی ہوئی ہے جو ہم نے آج دو تین جگہیں چوز کی ہیں اس میں سے ایک بٹ کڑھائی ہے مجیب میں سوچ رہی ہوں آپ اپنے لیے کباب مگوا لیں اور میں آدھی مٹن کڑھائی مگوا لیں پھر مجیب ایسے زیادہ مجھے نہ دکھانا لوگ کہتے ہیں کہ جو ماما گلور ہے نا یہ بہت کھاتی ہے نہیں نہیں لیکن یہ ہے کہ یار ایک ہی دفعہ زندگی ملی ہے زندگانی ایک ہی دفعہ ملی ہے تو آپ کچھ کھا لیں پی لیں جو ہم کھاتے ہیں وہ ہم دکھا دیتے ہیں صبح سے لے کر ہم نے ناشتے کے بعد کچھ نہیں کھایا وہ جو ہم دکھا رہے ہوتے ہیں وہ ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم بہت کھا رہے ہیں اچھا جی یہ اب میں پہلا کومنٹ پڑھ رہی ہوں یہ ہے عریشہ احمد کا اور وہ کہتی ہے کہ جی السلام علیکم کیسی ہیں آپ پچھلے دنوں میں میں آپ کے کلینک گئی تھی اچھا ٹھیک ہے عریشہ یور موسٹ ویلکم اللہ کرے کہ آپ میرے کلینک میں جس کام کے لئے مقصد کے لئے آئیں تھی اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیاب کرے اور آپ کو بہت ساری صحیح اور تندرستی والی زندگی دے اس کے بعد ہے جی عمبر بشارت وہ کہتی ہے کلوڈز آر گوڈ یہ اب ذکر ہو رہا ہے جو میں رانی کے لئے کپڑے لے کر آئی تھی اور اپنے اس کے حزبن کے لئے تو عمبر بشارت کہتی ہیں کلوڈز آر گوڈ اسپیشلی ڈرائیوڑ کا گرم سوٹ ڈرائیوڑ کا گرم سوٹ بہت اچھا تھا بہت بجے بڑا پسند ویر تھا اور اس کو پسند بھی بہت آیا ہے اور وہ وینٹرز کے پوائنٹ آ ویو سے ڈارک گری کلر کا سلیٹی سے رنگ کا تھا تو جن کو یہ سمجھ نہیں آرہی ہے وہ جا کر یہ دو تین و错 پیچھے رانی کے لئے جو ونٹر ڈریسز کی شاپنگ ہے وہ دیکھ لیں اس کے بعد ہے مسرد بانو وہ کہتی ہے آپ نے رانی کو بہت بیوٹیفل کلوڈز دیے آج کی باتیں سن کر بہت مزا آیا کیونکہ میں نے اس ولوگ میں اپنے گاؤں کی بڑی مزے مزے کی باتیں بہت مزے کی آدمی گاؤں بہت مزے کی آدمی گاؤں پہنچاتا ہے آپ لوگ کو سننے کا مزا ہے تو آپ یقین کریں کہ مجھے سنانے کا بھی بہت مزا آیا مجھے لگ رہا تھا میں دوبارہ ایک چھوٹی ننی منی سی بی بی گلور بن گئی ہوں لے جی خوپے میں نے اپنے لگا لی ہیں اور اس کے بعد میری دنیا روشن ہو گئی ہے اچھا جی تو مسرد بانو بھی سانگلا سے ہیں انہوں نے کہا کہ رانی کو آپ نے بہت بیوٹیفل کلوڈز دیئے ہیں اور آپ کی باتیں سن کر بہت مزا آیا مجھے باتیں سنا کر بھی بہت مزا آیا جو کہ میری گاؤں کی باتیں لیکن یہ سارا کچھ اس لیے کہہ رہی ہیں کیونکہ یہ بھی سانگلا ہی کی رہنے والی ہیں اور شادی کے بعد یہ اومان چلی گئی تھی اور اس کے علاوہ ان کو یاد ہے کہ سانگلا میں ایک پہاڑی ہوا کرتی تھی اور یہ بھی جس طرح سے ہم لوگ ٹونگے میں بیٹھا کرتے تھے تو وہ بھی یاد کرتی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے ٹونگے کی سواری جو ہے وہ آج بھی سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے نیو یارک میں ابھی بھی ٹونگاز چلتے ہیں اور مطلب بڑے بڑے بادشاہ بگیوں میں اور ٹونگاز میں بیٹھا کرتے تھے اور بڑی ایک اپنی طرح سے طور پہ شاہی سواری ہے سواری تو سواری ہوتی ہے ہم نے تو گاؤں میں گدے گاڑیوں پہ بھی ہم بیٹھے ہیں پیچھے بیٹھ کے گنے چوسنے کا ایک اپنے مزا ہوتا ہے اچھا جی پھر ہیں کنسیا جعفری ہم وہ ہم بھی جار ہے ہم ہم بھی اسی طرح ہی کہتے تھے کہ ہم جا رہے ہی اپنی دوسری امی کے گاؤں بلکہ بہت سارے لوگ کیاہتے تھے کہ ہم بھے اپنے اپنے دوسری امی کے گاؤں تو اسی طرح ان کا گاؤں مانا والا تھا لیکن جونکہ ان کی نانی وہاں ہوا کرتی تھی تو اس کو ماما والا کہتے تھے اچھا جی پھر ہے ڈیلی انسائیڈر والے انہوں نے ہارڈ بھیج ہے تو جی love you too اور ناز UK سے ہیں کہتی ہیں جی ٹاؤنگا سٹوڈی وہ سو فنی ہاں وہ فنی تھی جس میں ہماری کل آبازیاں لگی تھی village life sounds so good no doubt about it it is ناز so nice of you to give gift rani and driver with winter dresses مجھے بھی خوشی ہوتی ہے لے کر بھی خوشی ہوتی ہے لیکن دینے کی ایک اپنی وکھری وکھری مزا آتا ہے اچھا جی پھر میوش خان کہتی ہے جی ماما پلیز پلیز visit your village side and show us we want to see a beautiful village ڈل بڑا دکھتا ہے میں ایک آت دفعہ گاؤں گئی ہوں وہاں ملک پیک سے چائے بن رہی تھی اور جناب گاڑیوں میں کاروں میں لوگ پھر رہے تھے اور دھروں میں ایسی لگے ہوئے تھے ایسی لگے ہوئے تھے دھروں میں وہ والا محول ہی نہیں تھا نہ دیسی گھی تھا البتہ یہ ہے کہ قرآنی یادیں بہت آجاتی ہیں بڑا نوسٹیلجک سا ہو جاتا ہے حلیمہ اکرم کہتی ہے جی کہ آمین ٹو شازیہ نے جو مجھے دعائیں دی تھی جب میں نے شازیہ کو دیا تھا سوٹ تو اس نے مجھے بڑی دعائیں دی تھی she is so humble and thankful towards you and this is the sweetest thing thank you حلیمہ صحیح کہہ رہی ہیں آپ اس کے بعد blogger 368 کہہ رہی ہیں ہا 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 ہم لوگ بھی سانگلاہ ہل شاہ کوٹ فیصلہ باد کے ریزیڈنٹ ہیں اور چک جمرا کے پاس میری امی کا بھی گاؤں ہے i can relate with you یہ جن ایریاز کی بات آپ کر رہی ہیں ہم ادھر ہی رہتے ہیں تو بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ کیونکہ یہ دنیا it's a small کیا کہتے ہوتے ہیں اور یہاں پہ گھوم پھر کے ہمیں دوسرے سے اکسر ٹکرا جاتے ہیں بلکہ کئی دفعہ تو ایسے ہوتے ہیں کہ کسی سے مل کے ایسے لگتا ہے کہ ہم ان سے پہلے بھی ملے پہلے بھی ملے اور بات دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پہلے نہیں ملے ہوتے نہیں ملے ہوتے اور اس کے علاوہ کئی دفعہ جیسے آپ سفر کر رہے ہیں نبے سفر پہ کسی سے بات ہو تو ایسے لگتا ہے جیسے یہ ماری سول میٹ ہے بندہ واقعی ریلیٹ کرتا ہے اجشت ہو جاتا ہے بالکل اقدم سے بڑی اچھی وائبز آتی ہیں کچھ لوگوں سے اور مجھے تو الحمدللہ میرا تو یہ ہو گیا ہوا ہے کہ میں بہت حد تک جب میں پانچ سے دس منٹ کسی سے بات کر لوں تو میں اس کی آدتے مجھے پتا لگ جاتی ہیں میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بری آدتے لیکن مجھے آئیڈیا ہو جاتا ہے about the person میں بھی شاید اس لیے کہ میرا پروفیشن ایسا ہے کہ میری ملاقات ہوتی رہتی ہے لوگوں سے اور ہماری ایک ڈاکٹرز کی نظر ہوتی ہے جس سے کہ وہ پہچان لیتے ہیں کہ کوئی کیسے بیک گراؤن سے آیا ہے تو کن مسلوں سے ہوتا ہوا آیا ہے جو جس کی وجہ سے اس کو وہ پروblem ہوئی ہے تو یہ ہمارے اندر ایک نیک پیدا ہو جاتا ہے کہ لے آپ یہ ایک ہمارا ایک انر آئی ہوتی ہے جو جاگ جاتی ہے کیونکہ کئی دفعہ بندہ افصوص ہوتا ہے جب کسی کی ریالٹی پتا چلتی ہے زیادہ بہتر یہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ کو پتے ہی نہ چلے کہ اگلا ہوا گیا ہے کر کیا رہا ہے اور آپ اپنی سادگی میں بیٹھے رہے لیکن لیکن جس سے کہ آپ دوسرے کو پہچان لیتے ہیں تو اس سے پڑا دل ایک خفا ہوتا ہے کہ کاش مجھے نہیں پتا چلتا کاش میں اپنے اسی ٹرینز آف مائنڈ میں رہتی کہ یار نہیں ایوریسنگ اس فائن لیکن دنیا میں بہت زیادہ اچھے لوگ نہیں ملتے ہیں اکثر آپ لوگوں کو ایسا ہی ہوتا ہوگا کہ دھوکہ مل جاتا ہے زندگی میں جو آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتی ہیں اور پھر آپ بہت زیادہ ڈپریس ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے میں یہ کہوں گی کہ اگر زندگی میں کبھی آپ کو کوئی ایسا شخص ملے جو کہ آپ کو لگے گئے کہ یار یہ انکنڈیشنلی آپ کے ساتھ سنسیر ہے انکنڈیشنل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ان ریٹرن آپ سے کچھ نہیں کوئی مانگ رہا زدہ تار ہم کسی کے لیے کچھ کرتے ہیں تو ہم مارے ذین میں ہوتا ہے کہ یار یہ ان ریٹرن بھی ہمیں دے گا یہاں تک کہ شادیوں پر ہم جب پیسے دیتے ہیں تو وہ اگلا لکھتا ہے کہ ان ریٹرن میں نے بھی دینا ہے لیکن بہت سے رشتے ایسے ہوتے ہیں بہت سے لوگ ایسے اتنے اچھے فرشتہ صرف لوگ بھی ملتے ہیں آپ کو کہ جو انکنڈیشنل ہی آپ کے لیے کچھ کر رہے ہوتے ہیں ان ریٹرن ان کو بلکل نہیں ہے ضرورت محسوس ہو رہی ہوتی کہ یہ میرے لیے کچھ کریں دوزاردہ جینون پیپل ہمیشہ یاد رکھیں اور ان کو کبھی اپنی زندگی سے دور نہ جانے دیں ان کی غلطیاں بھی معاف کرتے رہیں لیکن جو پیور لوگ ملیں آپ کو جنون لوگ ملیں ان کو اپنی زندگی میں شامل ہی رکھیں میرے فادر کہا کرتے تھے کہ کوئی جو بہت پیار جتا آرہا ہے تمہارے موں کے اوپر جو بہت تعریف کر رہا ہے کبھی بھی یہ مت سوچو کہ وہ تمہارے ساتھ سنسیر ہے کسی کو اگر آزمانا ہے تو پھر آپ اس سے کچھ اس کو کوئی کام دے دیں کچھ کچھ کام کر کے just to check it out کہ یہ کریں آپ میرے سے اتنا پیار کر رہے ہیں تو دس فور می اگر وہ انکنڈیشنلی آپ کے لئے کر رہا ہوگا تو وہ کر دے گا نہیں تو وہ پھر ایسے غائب ہوگا جیسے کہ گھڑے کے ساتھ کے اوپر سے سو نائس خیر یہ کچھ تھوڑے سے کومنٹس ہیں جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ لگا رہے ہیں جی اور ابھی چلتے ہیں کھانے پہ پتہ نہیں مجیب کا کیا دل چاہ رہا ہے چائے خانہ یا پھر چکا چینوں یا پھر بٹ کڑائی مجیب یہ تو میں نے کر دیا یہاں پہ فیصلہ بٹ کڑائی جانے اب دیکھیں جی دو تین چیزیں بٹ کڑائی جانے تو ادھر کھانا پینا ہی صرف کھانے 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 اگر آپ نے جانے چکا چینوں ادھر آپ نے سناکس ٹائپ ہے ٹھیک ہے نا اور اگر آپ نے جانے چائے خانہ میں تو بہت کچھ مل جاتا ہے چیزیں مل جاتے ہیں کھانے 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 مل جاتا ہے لیکن امسی سکتے ہیں ہماری سائیڈ پہ بچاروں کی گاڑی جو ہے وہ بند ہو گئی بھی تھی اور ہم جو ہے وہ پارکنگ کے لیے چوکی دار سے بات کرتے جائے کرتے کرتے جا رہے تھے اور وہ جو بند ہو گئی بھی گاڑی تھی وہ ساتھ اس کو پیچھے چند بچے دھککہ لگائے جا رہے تھے سلام کے لیے چھوک پھکاتے ہوں ہمیں isین مغلق بکش دول씨 ہے صرف دستی کنہ عمدادی ہوگی زیادہ چ корп peril یا ورشب خاتت ٹک Liberاب خواب ملائی بوٹی اور کبھری روزے ملائی بوٹی موسیقی backlpad ساگون کی بھی ہے گھوٹی آئی کھوٹی چھکن کے کو جیب کباب کر لے کباب کر لے تو کیونکہ گھوٹی تو اس میں بھی ہے تو چھکن رشمی کباب کر لے اور روٹی تانوری روٹی گرم ایک پہلے لائیں ایک پہلے لائیں پہلے سات گرم دے سریسکور گرم سب لوگ یہی کہتے ہیں کہ میں بہت پیٹوں ہوں تو آپ میرے ہی بناتے جا رہے ہیں تاریلب ک melee سے ٹھیکوٹی پہلے تو آپ نے ایک ایک içinde آپ کو کہتے ہیں جذبات مبرے بکیو آنے سے پہلے گوڑے پڑے کے ہی میں جب تک کہ میں کھانا but you were actually asking for ملائی بوٹی اور میں نے رشمی کباب مگوا لیا رشمی کباب is equally open یہ نا it sounds very yummy we'll check it عید رشمی و rapحر音 یہ میرے خواہر میں وہاں ملائی شلائی ڈالی ہوئی ہوتی ہے نا اگر اس کے باب ہوتے ہیں وہ تھوڑا سے کھوٹس ہوتے ہیں یہ ریشمی میں تھوڑی ملائی تھوڑا وہ تو یہ میں تھوڑا سا ایمبینز بھی دکھا دیتی ہوں جی کھوشت کھانے سے پہلے سالات زبوری ہے نمک ڈالنا چاہیے اوہ یہ تو کالی ملائی ہے اوہ نمک ہے بہت ہے بس انف نیمن چلو جے اب تو بڑا یمی لگ رہے اب تو بڑا یمی لگ رہے چلو اچھا جی یہ ٹرائے کے طور پہ نا ہم نے فرائیڈ فش مگوا ہی ہے ان کی تو ابھی ٹرائے کرتے ہیں مجھے باپ بھی کریں نا ساتھ ہی میرے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم لے ادھر سے آپ توڑیں لگ تو بڑی کرنچی سی رہے مجھے بڑا یمی لگ رہے بیٹھ میں نے تھی کانٹانہ سنگی میں خواس جا دی ہاں 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 نے جی اس کی مخصوص چٹنی ہے کس مخصوص چٹنی میں کچھ مخصوص چیزیں ہیں جو مجھے نہیں پتا کیا ہیں کسا ہے بہت گرم ہے گائز میرے کرنچ سے آپ کو جو میرے کرنچ کی آواز آرہی ہے اس سے آپ آئیڈیا لگا لے کہ یہ کتنی کرنچی اور اتکلی مزے کی ہے نا ہاں لیکن گرم بہت تھی میری مزربان جال گئی ہے یہ ہم نے تونی میں ہوئی بلکل فریش ہے غرا سی بھی اس میں وہ وہ نہیں ہے بہت فریش ہے اور دھوہ دیکھیں دھوہ بھی فریش ہے نا انتہائی مزے دار دے دے نا right from the pan نا 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 مہ نا جب بھی اس کا کیلئے ایسے ٹھیک سی جیسے نہ ملن نرم ویٹ سی ایسے ملن واہ! واہ! دیوہ! مجھے! 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 نیسے مجھے! مجھے! ًا موسیقی تو بل ہمارا آیا تھا چار ہزار دو یا تین سو پھر اتنا اس میں اس طرح کا دھندلہ سا پرنٹ ہوا ہے کہ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوں گا تو جی ہم نے بٹ کڑائی کھالی ہے اور اتنی مزیدار تھی اور اتنا زیادہ کھالی ہے نا رج کے کہ اس وقت بات کرنی مشکل ہو رہی ہے لیکن بس آپ لوگوں سے ایک تو اجازت لگی تھی دوسرا جہاں بھی نکلتے ہیں وہاں پر ہمارے ویورز یا سبسکرائبرز ہمیں مل جاتے ہیں پھر وہ اتنے خلوص اور پیار سے ملتے ہیں کہ بہت اچھا لگتا ہے کیوں مجیب ہاں نیچولی اور پھر وہ نیچولی ہم ان کو وائٹ بھی نہیں کر سکتے وہ بڑا موڈ لگتا ہے بلکل اور اب میں سوچ رہی تھی کہ یہ جس رہا یہ چپل پہن کے میں نکل گئی ہوتا ہی تھی نا آئندہ ترہ تیار ہو کے نکلا کروں گی نہیں اس کی سوٹ نہیں ہے میرا مجیب کہی میرا امپریشن جو ہے وہ کہی مارا امپریشن جو ہے وہ ہے ٹوٹی نہ جائے امپریشن ویورز کے اوپر الحمدللہ ہمارا پرشن اوکے دن پھر اوکے امپریون اللہ حافظ